بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوئنٹس اسلام علیکم ڈیر سٹوئنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویکٹر ریپیرزنٹیشن ویکٹر اور سکیلرز کی ڈیفنیشن ایکسپلینیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی اس لیکچر میں ہم ویکٹر ریپیزنٹیشن ڈیفائن کریں گے ویکٹر کو ریپیزنٹ کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ویکٹر کو ہم بولڈ لیٹر سے ریپیزنٹ کرتے ہیں فارس امپل ایک ویکٹر ہے اے تو ہم اس کو بولڈ لیٹر سے ریپیزنٹ کریں گے یا پھر ہم ویکٹر کے اوپر ایرو کا نشان ایرو کا تیر کا نشان لگائیں گے ایک تیر لگائیں گے تو اس کو ہم ویکٹر مطلب ویکٹر اس کو ریپیزنٹ کریں گے ویکٹر ریپیزنٹیشن کس طرح ہوگی یا تو بولڈ لیٹر ہوگا ویکٹر کی ریپیزنٹیشن کے لیے یا پھر اس کے اوپر تیر کا نشان ہوگا اب ڈیر سٹوئنٹس ویکٹر ریپریزنٹیشن کے لیے ہمارے پاس ویکٹر کو ہم ریپریزنٹ کیسے کریں گے ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنا کے لیے ہمارے پاس ہم ایک لائن لگائیں گے لائن کے ایک سرے پر ایرو کا نشان ہوگا اب جو ایرو کا نشان ہے یا تیر ہے جو وہ تیر میں کہتے ہیں تیر کے جو نشان جس طرف ڈیریکشن ہے وہ اس ویکٹر کی ڈیریکشن کو ریپریزنٹ کرے گی اور جو اس کی لیندھ ہوگی اس ویکٹر کی اس لائن کی اس کو اس کا میکنیچوٹ کہیں گے اب یہ ویکٹر ہے اس کی جس سائٹ پر ایرو کا نشان ہوگا اس کو ہیڈ کہیں گے جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے دوسری سائٹ کو ٹیل کہیں گے جنہیں کہ ویکٹر کے ایک سائٹ ہیڈ ہوتی ہے دوسری سائٹ ٹیل ہوتی ہے ہیڈ کی سائٹ پر اس کے تیر کا نشان ہوتا ہے اور جہاں در ہیڈ تیر کا نشان ہوگا وہ صرف ڈیریکشن ہوگی اور اس کی ٹوٹل لیندھ جو ہے میکنیچوٹ اور اس کی میکنیچوٹ ہوگی اب یہاں پہ ہم زید کلیر کرتے ہیں اب ایک ویکٹر لیا ہم نے اب دیکھیں اوپر اس کے تیر کا نشان جس سائٹ پہ اس کو ڈیریکشن کہہ دیا اور نیچے جو اس کی ٹوٹل لیندھ ہے میکنیچوٹ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے اب اوپر سیمبل آگئی نا یہ آر اس کے اوپر تیر کرنے شان ہے ہم اس طرح اس کی سیمبل حصل ہیں اب اس کی دریکشن اور اس کی ٹوٹل لیندھ کو مجھے کر لیں گے یہ پوزیشن آگئے ویلاسٹی آگئی ویلاسٹی کے ویکٹر جو ہے کیا ہے ویکٹر کی دریکشن جہتا تیر کرنے شان ہو در ہے اور وی کے اوپر ایرو کا نشان یہ ہمارے پاس ویکٹر کونٹی ہے آگے چلے جائیں فورس فورس کی دریکشن اور اس کی ٹوٹل لیندھ جو ہے دیٹس مگنیچوڈ اور ایف اوپر اس کا تیر کا نشان ہے یہاں پہ ہم نے کمبائن کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ نے اس کی سیمبل ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو کٹھا کیا امید کرتا ہوں سٹونٹس آپ کو اب ویکٹر کو بنانے کا حطیقہ آگے ہوگا کہ ویکٹر کو کیسے جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنے کے ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک لائن لگائیں گے اس کی ایک طرف جدر دریکشن ہے جس طرف آپ نے اس کی دریکشن کو ریپریزنٹ کرنا ہے اس طرف تیر کا نشان بنا دیں گے اب کتنی مگنیچوڈ ہے اس کے مطابق اس کی لیندھ رکھیں گے جنہیں کہ اس کی لیندھ رکھیں گے اور اس کے تیر کی نشان کی سائٹ پہ دریکشن کی سائٹ پہ تیر کا نشان بنائیں گے اب ہم کہتے ہیں فارض امپل ہم کہتے ہیں ایک فورس لگ رہی ہے فائف نیوٹن ٹو دا فائف نیوٹن ٹو دا ایسٹ ہم یہ کہہ دیں فارض امپل یہ ایسٹ سائٹ پہ کہہ دیں تو ہم نے کیا کرنا ہے فائف نیوٹن کو ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کر دینا ہے اس کے بعد پراپر سکیل میں کنورٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی پیپر کے اوپر ہم اس کو بنا دیں گے اور اس کی ڈریکشن کو یہ ایرو کے نشان سے پیزین کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس ایک فیکٹر ریپریزینٹ ہوگا یہ ریپریزینٹیشن کا مختصر سا تعرف تھا مزید اس کو کیسے بنایا جائے گا اس کے لئے پراپر ایک بورا وے وہ ہم نیکسٹ چپٹر میں ڈیفائن کریں گے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائٹ بھی کریں اور اگر سکسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اس چینل کو سکسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ